محمد عمر لے کر ہم آپ کی قدمت میں حاضر ہو چکے ہیں میں نے لفظ استعمال کیا ہے ہم ہم سے مراد کون ہے میرے ساتھ کون ہے یعنی کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں اب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں اکیلا ہوتا بھی نہیں ہوں تو ہمارے ساتھ کون ہے بتائیے کون ہے جی تمام بھی سامین کو میری جانب سے بھی السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عرسلان اور بلکل عمر بھائی اکیلے کہیں پہ جانا ہے اس طرح کافی خطرناک ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کو نہیں جانا چاہیے وہ اکیلے چلے جاتے ہیں لیکن ہم اکیلے نہیں آتے ہاں بس وہ اکیلے نہ جانا مجھے چھوڑ کر جی بالکل یعنی آج میوزک کا بھی ارادہ ہے ہر شو میں ہی میوزک جو ہے وہ تو شامل ہوتا ہی ہے نہیں یعنی آپ نے آج کھو گانے کا بھی پرگرام بنایا ہوا ہے جا جب میں سولو پرگرام کرتا ہوتا تھا دب میں گالتا تھا اچھا تو کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی جی سب کے کان سلامت رہتے تھے ابھی تک کوئی ایسا پیغام تو محصول نہیں ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ خدشات ہیں شاید کتنا کچھ ہوا ہوگا چلے عمر بھائی تو ہم آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں بلکہ پوچھ کیا لیتے ہیں آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سامین کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کے لیے بڑے ویشس کے پیغامات بیجے اور کافی شاندار فیڈ بیک دیا اور ایک دو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو یہ وہ کیک کا سن کر بھوک لگ گئی تھی تو عمر بھائی سے بولیں کیک کا ہے بہت بہت شکریہ آپ کی ترخواست لکھنے کا آپ خط بھی لکھ دیتے ہیں بھلے وہ بھی نہ لکھتے ہیں شکریہ ادا کرنا تو مجھ پر فرض تھا کیونکہ لسنرز نے اس قدر نیک تمنداؤں کا اظہار کیا اس قدر دعائیں دیں تو ان کا بہت بہت شکریہ اور ہم بہت فاصلے پر ہیں اس ورے سے کیک تو ہے وہ تو ان پک ہم خالی تصویر ہی بھیج سکتے ہیں اپنے سرویس سینٹر کے نمبر کے ذریعے سے یا باقی دیگر جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے اس کے علاوہ کیک کیسے پہنچایا جائے جی ہاں یہ تو اب میرے خیال میں عمر بھائی آپ کچھ آئیے کہ آپ تمام لوگوں کے ٹی سی ایس کے ذریعے جائے وہ تمام لوگوں کے گھروں کے ایڈریس پر کیک پہنچا ہے کوئی خاص پیغام آیا آپ تک برڈے پہ خاص پیغام کو چھوڑیے کل کچھ خاص ہوا ہے کل بالکل میں نے اپنا ٹیون ان کیا ہوا تھا ہمارا ہی ریڈیو میں نے کہا میں سنو ہمارے دیگر کولیگز کیا کر رہے ہیں تو میں بیٹا ہوا تھا تو ایک بندہ اچانک سے آیا اس کی آواز آئی میں نے کہا یہ تو جانا پچھانا بند ہے مجھے پتا چلا یہ تو آپ ہیں تو آپ کل کیا کر رہے تھے ہون یار یعنی آپ نے دوسروں کے شوز میں بھی گسنے کا فیصلہ کر لیا ہے دیکھیں کوئی بھی جو آرچے ہوتا ہے وہ شروع میں تو کالر ہی ہوتا ہے نا لسنہ ہی ہوتا ہے نا ہم سحیل بھائی کا انٹرویو کر رہے تھے تو ہمیں ہی جاننے کو سننے کو ملا تھا کل میں پروگرام سن رہا تھا ایک بیسٹ ٹیم جو ہے وہ پروگرام کر رہی تھی بہت پسند آ رہا تھا تو میں نے ٹرائی کی کال میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا اور وہ بھاکے ہی اٹھا لی گئی اور پھر کافی زبردست ایکس پیئنس رہا ملے جی تو یعنی آپ نے کال کر کے دوسروں کے پروگرامز میں تو آپ کال کر کے حصہ بن جاتے ہیں تو چلیں ہی اچھی بات ہیں دوسروں کے ہمارے جو وہ بھی ان کے شو میں بھی آپ نے کال کر کر جو ہے وہ آپ حصہ بنے لیکن یہ ہے کہ اپنا آپ جائیں وہ تھوڑا سا وہ کیا کریں لوگ اتنا سنسون کے بولیں گے یہ بندہ تو ہر وقت ہی ریڈیو پر بیٹھا لیتا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے شو میں جو آپ نے پاوز لیا میں نے کہا کہ آپ دوسروں کے شو کا بھی بیڑا کرنے کے لئے پاوز جاتے ہیں تو خیر بات یہ ہے یہ والی بات جو آپ نے کہی اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں میرے جائن میں آئی لیکن میں نے کہی نہیں چلیں بہت بہت شکری آپ کا بڑی مہربانی آپ کی میں شکر گزار ہوں آپ کا میں آپ کا بڑا ہی احسان بند رہوں گا کہ آپ نے یہ جو مجھ پر احسان کیا ہے آپ بتائیے اتنے شوز آپ کر بیٹھے ہیں چھے شوز اب آپ کے ہو گئے ہیں اب ساتھوں شو جا رہا ہے تو کیسا محسوس کرتے ہیں پہلے پروگرام سے اور اب تک یہ تو آپ بتائیں گے اور بھائی کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میرے ساتھ کس طرح مجھے برداشت کر رہے ہیں اور ہمارے سامعین بتائیں گے کہ وہ کس طرح برداشت کر رہے ہیں مجھے اور مجھے تو کافی زیادہ محسوس ہوئی ہے لیکن اب یہ تو آپ بتائیں گے کہ بھائی کیا صورتحال میں صحیح جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں ہم بھی کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں اور اسی طرح سے محنت جاری رکھئے اور انشاءاللہ آپ ایک بہت آرزیں بنیں گے ابھی بھی آپ بہت زبردست طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نے بھا رہے ہیں تو گانے کی جانب بڑھیں جی بلکل گانے کی جانب بڑھا جائے اور بریک لیا جائے تاکہ سامین بھی تھوڑا تھا ہماری آوازوں سے جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے پریشان ہو گئے ہوں گے تو وہ بھی تھوڑا تھیں جوائے کریں ایسی بھیانک آوازیں بھی نہیں ہیں ہماری لیکن چلیے چلتے ہیں بریک پر اور لوٹ کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے تو سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام گیم آن ہے ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو نئی صبح ویب ریڈیو پر آپ کا پسندیدہ بلکہ یہ تو مجھے نئی پتا کہ آپ کا پسندیدہ ہے یا نہیں لیکن ہم جو ہے وہ خبوں کی دنیا میں پھر بھی بہت ہی ہلکا شو سمجھتا ہے ہمارے شو کو نہیں نہیں بلکل بھی ہلکا نہیں سمجھتا ہوں لیکن اب ہم اپنے مو اپنی تاریف کرتے ہوئے اچھے تو نہیں لگتا ہمارو بھائی یہ تو سامین تاریف کریں کہ ہمارا شو کیسا ہے بہرحال ہمارا شو ہے گیم آن ہے آپ سننے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو اور اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے فیڈبیک سے ہمیں کیسے آگا کر سکتے ہیں ہمارے اوپر تنقید کیسے کر سکتے ہیں تنقید کے نشتر کیسے برسا سکتے ہیں اور کوئی ایک اگر صحیح پیغام ہمارے شو کو پسند بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کیسے کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ سمپل سا ہے سادہ سا ہے بلکل آرام سے آپ کے فون کے سکرین ہوگی لک اس کو کیجئے اوپن اور اس کے بعد اپنے فون میں واتس ایپ بھولیئے وہاں جائیئے سرچ کے آپشن میں جائیئے وہاں پر نمبر سرچ کیجئے زیرو ڈبل تھری ڈیرو ایٹ سکس ڈیرو 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 سیون ٹو آج میں بھی اردو میں بتاؤں گا عمر بھائی اور آپ جو ہے وہ اگر اردو میں نمبر سننا چاہ رہے ہیں تو نمبر ہے ہمارا سفر تین تین سفر آٹھ چھ سفر 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 ساتھ دو آپ یہاں پر جائیے اپنا پیر پیغام یا تو لکھ کر یا پھر وائس میسج کے ذریعے ریکارڈ کرائیے اور سینڈ کر دیجئے ہمارے نمبر پر اور بتائیے ہمیں کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں عمر بھائی سن کیسے سکتے ہیں؟ یہاں وہ بھی بتاتا ہوں تھوڑی مصبت سوچ رکھئے کیا سارے ہی ہم پر تنقید کرنے کے لئے سن رہے ہیں یا ساری ہم سے اکائے ہوئے ہیں ایسی بھارت نہیں ہیں لسنرز کا بہت شاندار فیدبیک آتا ہے اچھا لسنرز ایک بات ہے کہ اگر آپ ٹائپ کر کر میسج بھیجیں تو اس کے ابتدا میں جی او ایج یعنی گیم آن ہے لکھتی جائے گا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ یہ پیغام ہمارا ہے یا اگر آپ وائس میسج بھی کرتے ہیں کہ اس کے ابتدا میں یا تو گیم آن ہے کہہ دیجئے یا پھر آر جے اس کو مخاطب کر لیجئے تاکہ یہ کنفرمیشن ہو جائے کہ یہ میسج ہمارا ہی ہے وگرنا مسائل پیدا ہوتے ہیں جی تو اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی اپنی رائے کا ادار کر سکتے ہیں ہم ہر جگہ ہاں پر ہیں اور آپ فیس بک پر بھی اپنی رائے کا ادار ہمارے شو کے بارے میں کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ فیس بک پر جائیے www.facebook.com نیو صبح institute یہ ہمارا پیج ہے یہاں پہ جا کے بھی ہمارے بارے میں اپنی رائے کا ادار کیجئے اور کیا آپ ہمارے شو میں پسند آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے رائے کا ادار کیجئے اب میرے خیال میں ہمیں ٹاپک کی طرف بڑھنا چاہیے ویب سائٹ بتاتا چلوں کہ جس پر لسنرز سن سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کیا پسند آیا اور کیا نہیں ہی آپ تو بلکل تیار پیٹھے ہیں کہ آپ پسند نہیں آئے لیکن میں تو ایسا نہیں سوچ رہا انشاءاللہ میں تو پسند آ جاؤں گا اور آپ بھی ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.neisobar.org اس ویب سائٹ پر جائیے وہاں پر آپ کو ہمارا پروگرام یعنی کہ ہمارا پروگرام کا نام یعنی کہ پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ لکھا ہوا مل جائے گا پسند آنے کی بات ہوئی تو عمر بھائی خیر یہ پسند آنے سے میرے ذہن میں کچھ اور آگیا اللہ کرے آپ بھی واقعی کسی کو پسند آ جائیں بہت جلد آمین دیکھیں عمر بھائی تیار بیٹھے ہیں سامین آپ دیکھیں اندازہ کریں سلی چلی جی ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں جی ہاں تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا قومی کھیل یعنی کہ ہاکی آج ہم ہاکی کے متعلق آپ سے بہت ساری گفتگو کریں گے خاص طور پر ہم پاکستان کی جو ہاکی ہے اس کی تاریخ آپ تک پہنچا رہے ہوں گے کہ کیا کارہائے نمائے اثر انجام دیئے ہیں ہمارے کھلاڑیوں نے ہمارے اتلیٹس جو ہیں انہوں نے کس ٹورنمیٹ میں کیا کیا کارنامے اثر انجام دیئے ہیں اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے اور قومی کھیل کے متعلق آپ کا جو شوق ہے اس کو اُبھاریں گے اور ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستانی ہاکی کا یہ جو زبال ہے اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے تو ارسلان بتائیے کہ پاکستانی ہاکی کی تاریخ کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے پاکستانی ہاکی تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے انیس سو اٹالیس دو اگست کے دن بلجیم کے خلاف میچ سے جو کہ پاکستان کا اولمپکس میں بھی پہلا میچ تھا جو کہ پاکستان نے دو ایک سے اپنے نام کر لیا تھا اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس اولمپکس کے سیمی فائنل میں بھی پہنچ گیا لیکن پاکستان کو شکست ہو گئی انیس سو باون میں بھی پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا لیکن پاکستان کو شکست ہوئی لیکن بلاخر انیس سو چھپن میں پاکستان نے اپنا پہلا میڈل حاصل کیا اور پاکستان کو سلور میڈل حاصل ہوا اولمپکس میں اگر ہم بات کریں پاکستان نے مجموعی طور پر تین گولڈ میڈل اپنے نام کیے ہیں انیس سو ساٹھ انیس سو ارسٹھ اور انیس سو چوراسی میں جی ارسلان میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نائنٹین سکسٹی میں جب پاکستان نے پہلی مرتبہ گولڈ میڈل حاصل کیا اولمپکس کا تو اس کے بعد جب پاکستانی ٹیم کراچی پہنچی تو اس وقت کے پاکستان کے صدر جو تھے صدر عیوب خان انہوں نے پاکستانی ٹیم کو مدو کیا اور اس کے بعد ہاکی کو پاکستان کا قومی کھیل قرار دیا گیا آپ کہناتے ہیں اس وقت میں اس دنیا میں موجود نہیں تھا خیر آپ کے ساتھ مزید معلومات یہ شیئر کریں کہ اس کے بعد جب پاکستانی ٹیم لاہور ریلوے سٹیشن پہنچی اور داتا دربار جا رہی تھی تو اس قدر جوش و خروشتہ عوام میں کہ سڑکیں بھر گئی تھیں لوگوں سے اور اس میں خواتین بھی موجود تھیں اور بچے بھی موجود تھے جو کہ خوشی منا رہے تھے کہ پاکستان نے یہ ٹائٹل حاصل کیا ہے ہی تو عمر بھائی سیلیبریشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں اور میں میڈلز کے بارے میں بتا رہا ہوں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہے کہ انیس ساٹھ اور ساٹھ اور چوراسی میں پاکستان نے تین گولڈ میڈلز پر اولمپکس میں حاصل کی ہے اس کے علاوہ پاکستان نے تین سلور میڈلز بھی حاصل کی ہے اور وہ پاکستان نے جیسے میں نے آپ کو بتا رہا ہے انیس سو چھپن اور اس کے بعد پاکستان نے جیتا انیس سو چونسٹھ اور بہتر میں اور براؤنز میڈل پاکستان نے حاصل کی ہے انیس سو چھہتر اور انیس سو بانوے میں یعنی کل ملا کے پاکستانی ہوکی نے آٹھ میڈلز اولمپکس میں حاصل کی ہے عمر بھائی آٹھ جی ہاں بالکل اور میں واپس آوں گا انیس سو ساٹھ والے پہلے گولڈ میڈل پر مطلب کیا ہے انیس سو ساٹھ میں آپ کو ایسا کون ساتھ دوری لگاؤ جب دوبارہ انیس سو ساٹھ میں جا رہے ہیں بھئی بس انیس سو ساٹھ جو ہے اس لیے بہت خاص ہے کہ انیس سو چھہپن میں آپ نے یہ تو بتا دیا کہ پاکستان نے سلور میڈل حاصل گیا لیکن ہم انڈیا سے ہر گئے تھے فائنل میں اور انیس سو ساٹھ میں دوبارہ سے وہی موقع آیا کہ انڈیا کے ساتھ فائنل تھا اور پاکستان نے انڈیا کو ہر آیا جو کہ لگاتار اولمپکس کے میڈلز جیتا چلا آ رہا تھا اور لگاتار چھے اولمپکس کے فائنل جیت چکا تھا لگاتار بتیس سال سے فاتح تھا فاتح عالم تھا ہاکی کا تو اس کے بعد پاکستان نے یہ مارکہ مارا تھا اس لیے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے چلیں بھئی انیس سو ساٹھ عمر روائی کے دل کے بہت قریب اس کے علاوہ اگر ہم والڈ کپ کی بات کریں کہ پاکستان نے والڈ کپ میں کیا کارکردگی دکھائی ہے تو نائنٹین سیونٹی ون یعنی انیس سو اکھتر میں پہلی مرتبہ والڈ کپ جو ہے وہ انعقاد پر جیر ہوا اور پاکستان نے پہلے ہی والڈ کپ میں مارکہ مار لیا اور پاکستان نے والڈ کپ جیت لیا اس کے علاوہ پاکستان نے 1978 میں ایک مطبع پھر سے ورلڈ کپ جیت لیا اور اس کے بعد پاکستان نے 1982 میں ایک مطبع پھر سے ورلڈ کپ جیتا اور 1994 میں بھی پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے جبکہ جو 1975 اور 1990 کا ورلڈ کپ ہوا اس پر پاکستان فائنل میں تو پہنچا لیکن جیت نہ سکا اور اب اگر ہم بات کریں چیمپئن سوفی کی یہ کرکٹ والی چیمپئن سوفی نہیں ہے ہاکی والی چیمپئن سوفی ہے سامین تو 1978 اور 1980 میں پاکستان نے اس چیمپئن سوفی میں ٹائٹلز اپنے نام کیے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں عمر بھائی تو آپ سال گنیے گا صرف سال 1983, 1984, 1991, 1996, 1998 اور 2014 میں پاکستان کو فائنل میں شکستوں کا سامنا کرنا پلا اچھا دی چیمپئن سوفی کی بات ہوئی ہے اور اگر ہم ایشین چیمپئن سوفی کی بات کریں تو یہ جو ہے اتنی پرانی بات نہیں ہے ہم آپ کو بہت پرانی پرانی باتیں بتا رہے ہیں لیکن اگر ہم ایشین چیمپئن سوفی کی بات کریں تو پاکستان نے 2012 میں اس کا فائنل زیتا 2013 میں پھر سے اس کا فائنل زیتا اور 2018 میں بھی پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ 2011 میں بھی پاکستان نے فائنل کھیلا ہے اور 2016 میں بھی پاکستان نے فائنل کھیلا ہے لیکن پاکستان کی روٹیم ہے یہ شکست سے دوچار ہوئی اور مارکا نہیں مار سکی اور یہ ٹائٹل پاکستان کے نام نہ کر سکی لیکن ہم کیا کرنے والے ہیں ہم میں ایک بریک لینے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اپنے سامین کے ساتھ شیئر کروں کہ جب عمر بھائی نے کہا کہ ہم پرانی پرانی باتیں بتا رہے ہیں تو مجھے لگا ابھی یہ نہ کہہ دے کہ ہم پرانے ہیں تو ہم آپ کو پرانی باتیں بتا رہے ہیں میں پرانا نہیں ہوں بھائی جی جی بالکل آپ پرانے نہیں ہیں لیکن ہاکی کی جو یادیں ہیں وہ پرانی ہی زیادہ اچھی ہیں اور پرانی ہی یاد ہے جتنی ہم شیئر کریں گے اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ہاکی کی کوئی خدمت کر سکیں لیکن فی الحال جیسے کہ آپ نے انعنونس کیا کہ بریک کی جانب بڑھتے ہیں تو پھر بڑھتے ہیں بریک کی جانب خوش حملیت کہیں گے ایک بار پھر آپ کو نئی صبح ویب ریڈیو پر گیم آن ہے آپ سن رہے ہیں پاکستان ہوکی پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو پچھلے جو بریک سے پہلے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ پاکستان نے ولیمبکس میں چیمپین سٹوفی میں ایشین چیمپین سٹوفی میں اور ورلڈ کپ میں کیا کیا کارنامیں انجام دیئے ہیں تو عمر بھائی آپ آگے کون سا کارنامہ بتانے جا رہے ہیں جی ہم نے آپ کو واپس لے چلوں گا انہیں ساٹھ کے قریب قریب کیونکہ بس میں تو وہیں پہ زیرا ہوں لیکن جس طرح سے آپ بریک کے بعد فارنس آتے ہیں جس جوش سے آتے ہیں یعنی اگر انسان غلطی سے سو بھی جائے تو آپ جگہ دیں گے جی مجھے جو ہے جوش والا انداز کافی پسند ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جوش میں ہی شو کی شروعات اور بریک سے واپس آنا چاہیے تاکہ کوئی بور ہو گیا ہے تو ایک دم سننا شروع کر دے کہ بھائی یہ کچھ بات کر رہے ہیں یہ سنیں جی ہاں تو دوبالہ سے چلتے ہیں انیس سو ساٹھ سے کچھ پیچھیں عمر بھائی ابھی آپ نے تھوچ دیر پہلے کہا یہ انیس سو اٹھاون کی بات بھی کریں گے لیکن آپ نے تھوچ دیر پہلے کہا انیس سو ساٹھ آپ کے دل کے بہت قریب ہے تو صرف انیس سو ساٹھ ہی آپ کی دل کے قریب ہے یا اور کچھ بھی دل کے قریب ہے یا بھی وہ نوبت نہیں آئی دیکھیں یہ جو انیس سو ساٹھ ہے یہ کسی کا کوئی خوفیہ نام نہیں رکھا ہوا میں نے اس لیے جانے دیجئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ انیس سو اٹھاون میں پہلی مرتبہ ایشن گیمز میں ہاکی کو شامل کیا گیا اور انیس سو اٹھاون میں ہی پہلی مرتبہ گولڈ میڈل حاصل کر لیا اس کے علاوہ پاکستان نے انیس سو باسٹھ میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا اس کے علاوہ پاکستان نے انیس سو چوہتر میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا پھر پاکستان نے انیس سو اٹھتر میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا پھر پاکستان نے انیس سو بیاسی میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور پاکستان نے انیس سو نوے میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے یعنی کہ انیسادچون ساٹھ پر آرہا ہوں ساںآن انیسا نووہے کے درمیان درمیان پاکستان نے نو فائنلز کھے لیا ہے جس میں سے ساتھ فائنلز پاکستان نے جیتے ہیں کل ملا کر کھاکستان نے آٹھ گولڈ میںٹل حاصل کی ہیں جس میں سے جو آٹھوں گولڈ میڈل ہے وہ پاکستان نے دو ہزار دس میں حاصل کیا ہے اگر ہم سیلور میڈل کی بات کریں تو پاکستان نے انیس سو چھاسٹ میں پہلا سلور میڈل انیس سو چھاسی میں دوسرا سلور میڈل اور دو ہزار چودہ میں تیسرا سلور میڈل حاصل کیا ہے ایشین گیمز کی اگر ہم بات کریں تو اور اگر ہم برانز میڈل کی بات کریں تو پاکستان نے انیس سو چولانوے انیس سو اٹھانوے اور دو ہزار چھے میں کانسی کے تمغے حاصل کر رکھے ہیں ایشین گیمز میں تو ایشیا کی بات کر رہی ہے تو ایشیا کپ کی بات بھی کر لیتے ہیں یہ بھی ہوکی والے ایشیا کپ ہے کرکٹ والا نہیں انیس سو بیاسی میں اس کا آغاز ہوا اور پاکستان کے لیے اس کا آغاز کافی شاندار رہا کہ پاکستان نے پہلے تین لگاتار ایشیا کپ اپنام کیے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے اور تین ایشیا کپ بھی اپنا نام کیے انیس سو نینے نوے دو ہزار تین اور دو ہزار نو میں پاکستان نے ایشیا کپ میں کامیابیاں سمیٹی جی ہاں تو چلے اسی ایشیا سے آپ دوبارہ سے ایشیا کپ کی جانب آئے ہیں تو پھر کپ کی جانب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور کپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ازلان کپ کے مطلق آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتے ہیں پاکستان نے یہ جو کپ ہے یہ بھی جیت رکھا ہے جانب تین مرتبہ انیس سو نینانوے میں دو ہزار میں اور دو ہزار تین میں لیکن پاکستان نے ہارا کب کب ہے فائنل میں بھی پہنچے لیکن اس کے باوجود پاکستان جیت نہ سکا اگر اس کے مطلق آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں تو ایسا انیس سو تیاسی میں پہلی مرتبہ ہوا جب پاکستان فائنل میں پہنچا لیکن جیت نہ سکا ازلان کپ کی بات کر رہے ہیں انیس سو ستاسی میں یہی واقعہ یہی سانحہ دوسری مردبہ ہو گیا انیس سو اکانوے میں یہی معاملہ دوبارہ سے پیش آ گیا انیس سو چلانوے میں ایک مردبہ پھر سے ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا اس کے علاوہ دوہزار چار میں پاکستان پھر سے فائنل میں پہنچا لیکن نہ جیت سکا اور دوہزار گیانہ میں بھی پاکستان فائنل میں پہنچا لیکن نہیں جیت سکا ہے یعنی اتنی مردبہ پاکستان ازلان کپ کے فائنل میں پہنچا ہے لیکن جیت نہیں سکا تو اب اگر اپنی اس امنے جاپ کو تاریخ بتائیے اس کی کونکولیزن کی طرف ہم آئے تو عمر بھائی آپ اندازہ کریں پاکستان کی ہوکی میں ایک زمانے میں جو کارگردگی ہوا کرتی تھی اس کا کہ پاکستان نے اب تک ہوکی کے تمام ٹورنمنٹس ملا کر چوون فائنلز کیلے ہیں عمر بھائی چوون جیتے بھی ستائیس ہیں اور ہرے بھی ستائیس بھائی واہ 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 کیا زبردست کارگردگی کا مظاہرہ ایک ہمارے ہاں کرکٹ اتنی جو مقبول ہے اس میں اگر ہم اس کی ہسٹری کو ڈسکسٹیں تو ہر بس بتانے کو ہے ہی نہیں ہم دو تین منٹ میں سب کچھ کور کر لیں گے انیس سو باندوے میں ورلڈ کپ جیتا دوہزار نو میں ورلڈ کپ جیتا دوہزار سترہ میں چیمپئنس ٹرافی جیتی اور دوہزار بارہ میں ایشیا کپ جیتا ختم کہانی دوہزار میں بھی ایشیا کپ جیتا یہ بھی بتائیں اتنا سستا جی دوہزار میں بھی ایشیا کپ جیتا لیکن ہم نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑی سی بات یہ بھی کریں گے کہ پاکستان ہاکی میں زوال کا کیوں شکار ہے تو پاکستان کے ہاکی میں زوال کی جو میں ایک سب سے بڑی بنیادی وجہ سمجھتا ہوں عمر بھائی وہ پاکستانی حکومت کی اور پاکستانی اداروں کی ہاکی کی طرف ادم توجہ ہی اور اس کے علاوہ پاکستانی ہاکی فیڈریشنز کے آپس میں اختلافات اور پاکستانی اولمپینز کے بھی آپس میں اختلافات ہیں کہ ہر بندہ آپ نے اپنے ٹیم لے کر آ جاتا ہے کئی مرتبہ ایسے بھی واقعات ہو جاتے ہیں کہ ٹیمز کے درمیان آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ جی ہماری ٹیم جائے گی ایک فیڈریشن بولتی ہماری ٹیم جائے گی ہماری ٹیم کھلنے کے لیے جائے گی تو یہ ساری وجہات ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اولین وجہ جو ہے وہ حکومت کی ادم توجہ ہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو سب سے بنیادی وجہ ہوکی کے ڈیکلائن کی ہے وہ ادم توجہ ہی ہے اداروں کی اور یہ فیڈریشنز کے بھی اگر جو جگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں تو پاکستانی ہوکی شاید ایک مرتبہ پھر اپنا جو اروش تھا جو پاکستانی ہوکی ٹیم کا تھا اس کو حاصل کر سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے جو بہت سارے پلئیرز ان کے خدمات رہی ہیں شہباز سینئر صاحب ہو گئے سمی اللہ کلیم اللہ صاحب ہو گئے اور اس کے علاوہ اگر تو سوہیل عباس صاحب ہو گئے جن کا جو ایک ریکارڈ بھی ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل ہوکی میں اب تک ان کا یہ ریکارڈ کوئی بریک نہیں کر سکا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ہوکی میں سب سے زیادہ گولز کی ہیں 348 اور اب تک ان کا یہ جو ریکارڈ ہے اب تک کوئی تون نہیں سکا تو اتنے عظیم پلئیرز کے ہوتے ہوئے پاکستانی ہوکی اس وقت ڈکلائن کا شکار ہے اور عمر بھائی ہم ہمارے کنگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حرمت کرے ہمارے عمر شریف بھائی وہ ملے اپنے مقصود انداز میں ہوکی کا احوال بیان کیا کرتے تھے عمر بھائی ہم بلکل کل جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ان کے کچھ کلپس ہمارے سامنے آگئے جس سے ہمیں پتا سلا کہ کس قدر جوش و خروش ہوتا تھا عوام میں ہاکی کے حوالے سے اور واقعی ہمارا قومی کھیل تھا تو قومی کھیل ہونے حق ادا کیا ہے یعنی پاکستان راج کیا اس کھیل پر لیکن جیسے کہ ارسلان بتا رہے ہیں ادم توجہ اور دیگر مسائل یعنی اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ملک جو چار مرتبہ کا ورلڈ چامپئن ہے اور راج کیا جس نے اولمپکس میں ایشن گیمز میں ایشن کپ میں ایشن چامپئنز ٹروفی ہو یا چامپئنز سائل ہی نہیں ہے اور اگر کوئی کار ہائے نمائی سر انجام دے بھی دیں ہماری ٹیم تو اس پیشن کو ہوکی پیج پر لائیں ایک اچھے کوش تائنات کیا جائے اور ہماری ٹیم ایک بار پھر آگے آ سکتی ہے لیکن اس کے لیے سب سے اولین چیز کی ضرورت ہے ہماری اداروں کی اور حکومت کی توجہ اگر یہ توجہ ہوگی پاکستانی ہوکی ایک بار اروش کی طرف واپس آ سکتی ہے اور پاکستان کی پھر اپنے پاکستانی کو خوشیاں دھکا سکتی ہے تو عمر بھائی اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی کرنے کچھ نہیں جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ معلومات شیئر کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہاکی نے پاکستان کو پہچان دی ہے یعنی انیس سو ساٹھ میں بارہ انیس سو ساٹھ کی جانب جاتا ہوں ارسلان کچھ مسکر آتے ہیں تو انیس سو ساٹھ کے جو میں ذکر کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو دنیا میں کوئی زیادہ جانتا نہیں تھا پہچانتا نہیں تھا لیکن جہاں پاکستان کا ذکر ہوتا تھا تو ہاکی کی ذکر ہوتا تھا تو اس میں لوگ کو پاکستان یاد آجاتا تھا یعنی کہ جو انیس سو ساٹھ کے اولمپکس میں ذکر کرتا ہوں جو روم اولمپکس ہوئے اس میں جب پاکستان نے گولڈ میڈل جیتا تو بہت سارے لوگ تھے وہاں پر جنہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کا پرشم دیکھا تھا جی تو بلکل ہوکی نے پاکستان کو پیچان دی ہے اور پاکستانی ہوکی دوبارہ سے ایک بار ریوائی ہوگی اپ عمر شریف صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو ہم بلکل کسی کسی لیکن بہت تیم جو ہوتی تیم ہے اس میں فرق یہ ہے سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا تھا تک پھرتی سے پس کر رہے گین کو ایک پس پس سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ پس کر چکے ہیں اس طرح سے گیم ہو رہی ہوتی تھی اور بال جو ہے وہ ایک دوسرے پلئیر کو پاس کیا رہا ہوتا تھا لیکن ابھی پاکستانی ٹیم ترستی رہ جاتی ہے پاکستانی پلئیر پاکستانی پلئیر پیشے پیش آیا جب پاکستانی پلئیر زیادہ میدان میں چلے گئے تھے یعنی گیار پلئیر ز ہوتے ہیں ٹیم میں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پلئیر سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک کے ساتھ دو کو نہیں ریپلیس کیا جا سکتا تو پاکستان کے موقعے پر بارہ درجن کھلاری میدان میں موجود تھے یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ جو ہمارا قومی کھیل ہے اس کے قوانین کی اس قدر خلاف برزی کرنا اس قدر بے وقوفانہ حرکت ہونا یہ بڑی ہی ایک عجیب سی چیز تھی خیر رکھ پاکستان کے ریکارڈ کی بات کریں ایک میچ میں بائیس سب سے بری کار کر دکی ہے جی ہاں تو لسنرز آپ نے بہت زبردست معلومات یہ ہم سے سنی ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ اور میوزیکل بریک لیتے ہیں اس کے بعد لوٹ کراتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں خوش ہم نت کہیں گے ایک بار پھر آپ کو نئی صبح ریڈیو پر شو ہے گیم آن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عرسلان میرے ساتھ ہیں محمد عمر تو بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں کرنے کا دل مزید کرتا ہے لیکن وقت ہمیں اجارت نہیں دے پاتا تو وقت کے دامن میں رہتے ہوئے ہی ہمیں بہت ساری چیزوں کو کرنا ہوتا ہے تو اب وقت آ چکا ہے عمر بھائی الویدہ کہنے کا رخصت لینے کا جی ہاں بلکل جس کدر جوشو خروش سے آپ دوبارے سے واپس آئے اچانک سے آپ کی انرجی کافی کم ہو گئی آخری وقت آگیا ارسلان کا میرا کے فیڈبیک کے ہم منتظر رہیں گے ہمیشہ کی طرح اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا اور بھلے وہ چاہے تنقید ہو یا تعریف ہو جو بھی آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں اگلے شو تک کے لیے مجھے محمد ارسلان کو دیجئے اجازت اللہ ہاں پھر جی ہاں تو لسنرز اتنا جو تقایضہ کر رہے ہیں ارسلان تنقید کا تو ان کے لئے بھیجی دیجئے خیر فیڈبیک کی بات ہو رہی تھی تو میان چننو سے میسیج آیا ہے کاشف کا انہوں نے ہمیں اولمپکس والے پروگرام پر بھی کومیٹ کیا تھا اور چیمپیس ٹروفی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا بہت زبردست یادیں آپ نے شیئر کی ہیں تو انہوں نے کہا تھا ہم نے گانا شامل کیا ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے ہاں جیتیں گے آنے والے دور کے انسان ہم سے جینا سیکھیں گے تو ان کو اس پہ اعتراض تھا کہ آنے والے دور کے انسانوں نے ہمی سے جینا سیکھنا ہے پھر وہ رہ نہیں دیں تو خیر میں نے انہیں کہا کہ اس قدر بدگمانی اچھی نہیں جناب خیر اب اس قدر گفتگو بھی اچھی نہیں مجھے بھی آپ سے اجازت چانی ہے اس جملے کے ساتھ کہ ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں دل میں یہ ڈال رکھے گا سب اپنا خیال رکھتے ہیں آپ دوسروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہر